آپ کہنے جی بس جو علماء نے کہہ دیا کسی نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا چاہ آقا کی حدیث بھی آئے نہیں ماننے مذہب کو اتنا ماننا کہ قرآن حدیث کو بھی نہیں ماننے ہاں تو بعد ایسی کرتے ہیں نا بعد دیوبندی ایسے کرتے ہیں بعد بریولی ایسے کرتے ہیں ایسی دلیلیں موجود ہیں آقا جی نے کہا مغرب کے وقت نمات دور رکارہ نہیں پڑھتا کبھی کبھی پڑھ یہ نہیں پڑھنے آقا جی نے خود جماعت کروائی جی کی جماعت نکل گئی تھی تو آپ نے ایک صحابی پر رحمت کی نظر کی کہا ہے کہ یہ جماعت نکل گئی تم جماعت نہیں کی اس کو ساتھ رلال ہو یہ نفل کی نیت کہلے گو فرد پڑھ چکا ہے تمہیں جماعت ہوگی دیوبندی بریج دونوں نہیں پڑھنے دیتے ہیں مجھے کہتے ہیں تم کو ابو حنیفہ کی اہمیت ہے نہیں میں نے کہا اہمیت ہے علماء کی بزرگوں کی اپنے کو سب سے ادنا سمجھتا ہوں لیکن کسی کو نبی سے آلہ نہیں سمجھتا یہ میرا عقیدہ ہے ان کے مقابلے میں نہیں کرتا لیکن نبی سے آلہ کسی کو نہیں سمجھتا ادھر سے ثبوت نہیں ہے پھر چپ ہوگا ہے تو بہر یہ تعلیم تھوڑی آپ کو دیتا ہوں یہ حق تعلیم ہے ریکشتر جو سنے گا اس کو آقا کی اہمیت ہے اور پھر وہ چلے گا اس پر فیض کھل جائے گا انشاءاللہ اس چیز کا آپ بہت خیال کیا کریں جو سنے گا جو سنے گا موسیقی